ڈوکٹر مسارا ای موٹو نے ٹوکیو میں ایک بہت بڑی لیب قائم کر رکھی ہے اس لیب میں اس نے پانی اور مختلف غزائی اجزاء پر تجربات کیے ہیں اور انہیں بار بار دورا کر یہ نتیجہ حاصل کیا ہے کہ نیمتوں کی قدر و قیمت کا احساس کرنا اور شکر ادا کرنا نیمتوں کے میار مقدار اور اثرات میں اضافی کا سبب بنتے ہیں اگر نیمتوں کی قدر نہ کی جائے تو نتائج اس کے برعک زائر ہوتے ہیں ڈوکٹر ای موٹو کی مطابق اسمان سے برف باری کے دوران جو پانی برستا ہے وہ برف کے ذرات کی شکل میں برستا ہے اور ان میں سے ہر ذرہ ایک مختلف شکل کا ہوتا ہے لیکن ہر ذرہ کی بناوٹ چھے کونوں والی ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک ذرہ خالقی کائنات کی سنت کے اجائبات کا نمونہ ہے اس لیے اگرچہ ہر ذرہ چھے کونوں والا ہوتا ہے لیکن آج تک برف کے جتنے ذرہات گرے ہیں اور قیامہ تک گریں گے ان میں سے ہر ذرہ کی شکل دوسرے ذرہ سے مختلف ہوتی ہے جپانی سائنستان نے پانی کو اپنی لیب میں برف کے ذرہات یعنی کرسٹلز کی شکل میں جمانے کا کام شروع کیا اس مقصد کے لیے اس نے ڈسٹل ووٹر، نلکے کا پانی، دریا اور جھیلوں کے پانیوں کی نمونے لیے اور انہیں برف کے ذرہات یعنی کرسٹلز کی شکل میں جمعیا اس تجربے سے اسے معلوم ہوا کہ پانی اگر خالص بلکل خالص ہو تو اس کے کرسٹلز بہت خوبصورت بنتے ہیں لیکن اگر خالص نہ ہو تو کرسٹلز سرے سے بنتے ہی نہیں یا بد شکل بنتے ہیں اس نے دیکھا کہ ڈسٹل ووٹر خوبصورت کرسٹلز کا مجموعہ بنا ہے صاف پانی والی جھیل کے پانی سے بھی کرسٹل بنے ہیں لیکن نلکے کے پانی سے کرسٹل بلکل ہی نہیں بنے کیونکہ اس میں کلورین اور دوسرے جرہ سمکش اجزاء شامل تھے اس کے بعد اس نے ایک اور تجربہ کیا جس کے نتائج حیران کر دینے والے تھے اس نے شیشی کی سفید بوتلوں میں مختلف اقسام کے پانیوں کے نمونے جمع کیے ڈسٹل ووٹر والی بوتل پر اس نے لکھا یو فول اور نلکے کے پانی والی بوتل پر لکھا تھینک یو یعنی خالص پانی کو حکارت امیز جملے سے مخاطب کیا گیا اور نلکے کے پانی کو شکر گزاری کے الفاظ سے اور ان بوتلوں کو لیب میں مختلف مقامات پر رکھ دیا گیا لیب کے تمام ملازمین سے کہا گیا جب اس بوتل کے پاس سے گزرو تو یو فول والی بوتل کے پانی کو دے کر کہو یو فول اور تھینک یو والی پانی کی بوتل کو پاس کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھپ جاؤں اور بڑی شکر گزاری کے ساتھ کہو تھینک یو یہ عمل پچیس دن تک جاری رہا پچیس میں دن دونوں بوتلوں کے پانیوں کو برف بنانے کے عمل سے گزارا گیا نتائج حیران کن تھے ڈسٹل وارٹر والی بوتل جو خالص پانی تھا اس سے پہلے اس سے پانی سے بہت خوبصورت کرسٹل بنی تھے کرسٹل تو بن گئے لیکن انتہائی بد شکل گئے ماسارو ایموٹو کی کہنے کی مطابق یہ کرسٹل اس پانی کی کرسٹل سے ملتے جلتے تھے جس پر ایک مرتبہ انہوں نے شیطان لکھا تھا نلکے والے پانی جس سے پہلے کرسٹل نہیں بنے تھے اس مرتبہ تھینکیو لکھا ہوا تھا اور کئی لوگ پچیس دن تک اس پانی کو دیکھ کر تھینکیو کہتے رہے تھے اس پانی سے بہترین اور خوبصورت کرسٹل بن گئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیمتوں کو ٹکرانا انہیں حکیر سمجھنے اور ان کا مزائکہ خز اڑانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالص پانی علودہ پانی میں تبدیل ہو گیا نیمتوں کا ادراک کرنے اور انہیں دیکھ کر شکر ادا کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ علودہ پانی خالص آبی حیات میں تبدیل ہو گیا اس جپانی سائنس دان نے اسی طرح کا تجربہ چاولوں پر بھی کیا اس نے ایک ہی فصل اور ایک ہی کوالٹی ہے چاولوں کو تین الگ الگ بوتلوں میں رکھا ان بوتلوں میں چاولوں کو ایک ہی طرح کے پانی کے اندر دبو کر رکھا گیا تھا اور ان بوتلوں کے پچیس سیٹ بنائے گئے شیشے کی ایک بوتل پر لکھا گیا یو فول دوسری پر لکھا گیا تھینک یو اور تیسری پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا یہ تین تین بوتلیں مختلف گھروں میں رکھوائی گئی اور گھر والوں سے کہا گیا کہ گھر میں انہیں مختلف جگہوں پر رکھیں گھر کا ہر فرد روزانہ ان بوتلوں کے پاس جائے اور تھینک یو والی بوتل کے پاس جا کر تھینک یو بولے اور یو فول والی بوتل چاولوں سے کہے کہ یو فول البتہ جس بوتل پر کچھ نہیں لکھا گیا اس بوتل کو کہیں ایک طرف رکھ دیں اور اس سے کچھ بھی نہ کہیں یعنی ان چاولوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ایک ماہ بعد ان بوتلوں کو لیب میں لائیا گیا ایک ماہ کے بعد الگ الگ بوتلوں والے چاولوں کا جائزہ لیا گیا جو ایک ماہ سے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اس مرتبہ پہلے سے زیادہ حیران کن نتائج تھے انہوں نے دیکھا کہ تھینکیو والے چاول زیادہ چمکدار تھے اور اچھے لگ رہے تھے یو فول والے چاول خراب ہو گئے تھے لیکن چن چاولوں کو نظر انداز کیا گیا تھا وہ سب سے زیادہ خراب حالت میں تھے اور بلکل سڑ چکے تھے مختلف گھر کے افراد نے بتایا کہ یو فول والے چاولوں سے پہلے وہ خراب چاول ہو چکے تھے جنہیں بلکل نظر انداز کر دیا گیا تھا یہ بہت جلد سڑ کر بلکل سیاہ ہو چکے تھے یہ ہیں شکر نعمت کفر نعمت اور نعمتوں کا نظر انداز کرنے کے اثرات کے سائنسی ثبوت اور یہ سب باتیں وہ ہیں جنہیں ہم قرآن میں پڑھتے اور احادیث میں دیکھتے ہیں لیکن ان باتوں کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہر نعمت میں ایک حق ہے تو جو شخص اس حق کو ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور جو کوتا ہی کرتا ہے وہ موجودہ نعمت کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے ان سائنسی تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دیکھنے سننے اور محسوس کرنے اپنا رد عمل ظاہر کرنے اور خود کو تبدیل کر سکنے کی صلاحیت صرف انسانوں اور حیوانوں میں ہی نہیں بلکہ پانی یہ اندر بھی موجود ہے پانی دیکھتا ہے سنتا ہے محسوس کرتا ہے اور اپنا اچھا یا برا رد عمل ظاہر کرتا ہے پانی پر ہونے والی اس تحقیق سے ایک اور بات بھی ذہن میں آئی مثلا پانی اگر تھینکیو سن کر اور پڑھ سکتا ہے تو اپنے خالی کی حمد کو سننا اور پڑھنا تو بدرجہ اول اس کی فطرت میں شامل ہوگا اگر ہم سفید شیشے کی پاک صاف بوتل پر الحمدللہ رب العالمین لکھ کر اس پانی کو پیئیں تو یقینا یہ پانی آوی حیات بن سکتا ہے اگر ہم نماز، تلاوت، قرآن یا دعاوں کو پڑھتے وقت پانی کو اپنے قریب رکھیں تو پانی بھی اللہ تعالی کی اس حمد کو سنے گا اور اس کے حیاتِ آفری اثرات کو اپنے اندر جذب کر کے ہمارے اور دوسروں کے لئے صحت و زندگی کی نوید بن سکتا ہے جی ہاں دوستو تو ان تجربات کو دیکھ کر یقینا آپ کا پانی کے بارے میں نظریہ بدل چکا ہوگا اور اب جب بھی آپ پانی پیئیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیئیں گے جس سے یہ پانی ہم سب کے لئے آبِ حیات سے کم نہ ہوگا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے حیران کن اور دلچسپ ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئران ہر وقت ہمارے اردگرد موجود رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پانی ایک عام سی چیز ہے اس لئے یہ ہر وقت ہمارے اردگرد موجود رہتا ہے یہ نحمت ہر وقت دستیاب ہونے کی وجہ سے ہم اس بات پر تو غور ہی نہیں کر پاتے کہ یہ پانی آخر کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے دوستو یہ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ پانی کا نہ تو اپنا کوئی رنگ ہوتا ہے نہ بو ہوتی ہے اور نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے بلکہ یہ ہر ایک چیز کو اپنے اندر جذب کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جس چیز میں بھی ڈالو وہی معایت اختیار کر لیتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانی کے ایسے اجائبات کے بارے میں بتائیں گے جن کو سن کر نہ صرف آپ حیران رہ جائیں گے بلکہ آج کے بعد آپ جب بھی پانی پینگے آپ اس طریقہ کار کو ضرور اپنائیں گے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی ایک زندہ چیز ہے اور یہ نہ صرف سننے اور محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ یہ یاداشت بھی رکھتا ہے اگر آپ جانداروں کے بارے میں سائنس دانوں سے سوال کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ زی حیات وہ مخلوق ہیں جو غزا کھاتی ہیں افضائشیں نسل کرتی ہیں چلتی پھرتی ہیں یعنی سائنس دانوں کے مطابق انسان، جانور، پیڑ، پودے یہ سب زندہ ہیں جبکہ پتھر، چٹانے، ہوا، پانی، مٹی، آگ وغیرہ کو سائنسی زبان میں عام طور پر مردہ کہا جاتا ہے اگرچہ حقیقت اس کے برعکس ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اندر دوانائی رکھتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کب کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحبان بھی مر جانے والے انسان کو مردہ کہتے ہیں لیکن اسلام کے مطابق ایسا نہیں ہے کیونکہ جنگ بدر میں ہلاک ہونے والے کافروں کی لاشوں کو بدر کے کوئے میں پھینک دیا گیا بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقتول کافروں سے خطاب کیا تو اصحاب کرام نے حیرت کا اظہار فرمایا کیا کیا آپ مردے بھی سن سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں اور سن رہے ہیں البتہ جواب نہیں دے سکتے اس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے سائنستانوں کے نزدیک زندگی کی تعریف کچھ اور ہے مگر قرآن مجید میں زندگی کی تعریف یوں کی گئی ہے ترجمہ اور کائنات کی کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو اس اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کا شعور نہیں رکھتے ہو دوستو ان آیات نے یہ تو ثابت کر دیا کہ پانی ایک زندہ چیز ہے لیکن سائنس نے اس چیز کو کیسے ثابت کیا آئیے اب اس کا ذکر کر لیتے ہیں حال ہی میں ایک جپانی سائنس دان مسارا ایموٹو جس کا تعلق بد مذہب سے ہے نے اپنی کتاب The Hidden Messages in Water میں ایسے حیران گن سائنسی انتشافات کا ذکر کیا جو اس سے پہلے عام آدمی کو معلوم نہیں تھے جس کا ایموٹو